آج کا ہمارا موضوع ہے تذکرہ نگاری کی روایت عام طور پر تذکرہ نگاری کو اردو میں تنقید کی اولین شکل کہا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو تنقید کے پس منظر میں تذکرہ نگاری ضرور موجود ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ تحقیق کے پس منظر میں یا اردو عدو کی تاریخ کے پس منظر میں بھی یہی تذکرے ہی موجود ہیں بہرحال تذکرہ نگاری باقیدہ تنقید تو نہیں ہے کیونکہ یہاں شورہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے کلام کی خوبی اور خامی سے کوئی بحث نہیں کی جاتی عام طور پر شائر کا نام ولدیت تاریخ پیدائش تاریخ وفات استاد شائری یعنی شائری اس کا استاد کون تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ فہرست تلامزہ یعنی شاگردوں کی ایک فہرست اور پھر منتخب کلام جو ہے وہ شامل کیا جاتا تھا اس تذکرہ نگاری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض نامور شورہ کے نام بھی ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے تذکرہ نگاری میں اہم کردار ادا کیا پہلا بقیدہ تذکرہ نگار میر تکی میر کو کہا جاتا ہے جن کا سب سے پہلا تذکرہ نکاتو شورہ کے نام سے فارسی میں سامنے آیا اس میں اردو عدب کے ایک سو دو شورہ کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور اس کی تعلیف سترہ سو باون عیسوی میں ہوئی یعنی اٹھارویں تھا دی عیسوی کی کا دوسرا نصف ابھی شروع ہوا تھا اور اس کے ایک سال بعد فتح علی حسین گردیزی نے تذکرہ ریختہ گویان انہوں نے یہ کتاب جو ہے پیش کی یعنی ایک سال بعد سترہ سو تریپن عیسوی میں اس تذکرہ کی اس کتاب میں اٹھانوے شورہ کا ذکر ہے جس میں پچیس شورہ ایسے ہیں جن کا میر تکیمیر نے ذکر نہیں کیا تھا یعنی میر تکیمیر نے ایک سو دو شورہ کا ذکر کیا اور فتح علی حسین گردیزی نے اٹھانوے شورہ کا ذکر کیا اور اس اٹھانوے میں پچیس اس نے نئے شورہ جو ہے وہ شامل کیا ہے تو گویا کچھ شورہ وہ تھے جو میر تکیمیر نے شامل کیے تھے اور کچھ شورہ نئے تھے اور کچھ شورہ آئے تھے جو میر تکیمیر نے تو شامل کیے لیکن فتح علی حسین گردیزی نے انہیں شامل نہیں کیا پھر اس کے ایک سال بعد یعنی سترہ سو چون اٹھانوے میں قیم چاند پوری نے مخزن نکات کے انوام سے ایک سو اٹھارہ شورہ کا تذکرہ جو ہے وہ پیش کیا یہ بعد میں انیسو چھاسٹھ اٹھانوے میں ڈاکٹر اقتدار حسین نے اسے مرتب کر کے لاہور سے بھی شائع کر آیا تھا تو یہ ایک اہم کتاب کے طور پر ہمارے سامنے آئی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سترہ سو ستتر اٹھتر کی بات ہے کہ میر حسن دہلوی انہوں نے تذکرہ شورہ اردو جو ہے وہ پیش کی گو کہ یہ تذکرہ شورہ اردو بات وہی ہے کہ جیسے پہلے تذکرہ ہو چکے ہیں کہ بات تو اردو کے تو شورہ کی ہے لیکن یہ بھی فارسی ہی میں تحریر کی گئی گویا یہ بات ہے ساری فارسی میں چل رہی ہیں اور اردو کے شورہ کا تذکرہ فارسی میں کیا جا رہا ہے پھر ہم اس کے بعد ایک اہم شاعر مصفی کو دیکھتے ہیں تو مصفی کا تذکرہ ہندی گویاں جو کہ سترہ سو چورانوے ایسی میں ہمارے سامنے آیا لیکن اس سے پہلے یعنی ہندی گویاں تو ہندی کہنے والے ہندی بولنے والے شورہ کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے مصفی نے عقد سوریہ کے انوان سے فارسی شورہ کا ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جس کی تقبیر سترہ سو چورانوے ایسی میں ہوئی یعنی یہ سے دس سال پہلے یہ سترہ سو چورانوے میں لکھے گی اور وہ سترہ سو چورانوے میں فارسی شورہ کے بارے میں سامنے آئی تھی تذکرہ ہندی جو ہے اسے اس کی اہمیت کے پیشے نظر بابا اردو مولوی عبدالحق نے انیس سو تیس میں دوبارہ جو ہے وہ شائع کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انیسویں سدی اسویں کے شروع بین گلشن ہند کے نام سے مرزا لطف علی کی کتاب نظر آتی ہے تو مرزا لطف علی کی یہ کتاب گلشن ہند اردو میں لکھ ہوئی ہے اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو شورا کے حوالے سے اردو میں لکھا ہوا سب سے پہلا تذکرہ ہے گویا اردو میں لکھا جانے والا یہ تذکرہ اردو تذکرہ نگاری کی بنیاد ثابت ہوتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی اسوی کے شروع میں اردو میں تذکرہ نگاری کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا بعد میں دیکھتے ہیں ایک اہم شاعر شیفتہ انہوں نے گلشن بیخار گلشن بیخار کے نام سے 18 ست 24 35 میں ان کے کتاب مکمل ہوتی ہے جس کی اشاعت کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً دس سال بعد 1845 میں ہوتا ہے جس میں 644 شورا کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی اہمیت اس قدر بھی ہے کہ یہ تذکرہ گلشن بیخزان کے نام سے غلام کتب دین باطن نے اس کو اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا گویا یہ شیفتہ کا جو اپنا تذکرہ ہے گلشن بیخار یہ بھی فارسی میں لکھا گیا اور اس کا اردو حصہ جو ہے اس اردو جو ہے وہ ترجمہ کوئی تکمیل ہونے کے دس سال بعد جب فارسی شائع ہوئی تو اسی وقت اردو بھی شائع ہوئی اس کی اشارت اٹھارو سو پنتالیس میں کہی جاتی ہے تو اس کی فارسی سے اردو کی اشارت جو ہے غلام کتب دین باطن نے جو ترجمہ کیا وہ بھی اٹھارو سو پنتالیس اسو میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے تو اردو اپنا فارسی میں لکھے جانے والے تذکرہ کی اردو ترجم بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں میر محسن علی محسن لکھنوی ان کا تذکرہ سراب سخن جس کی اشارت اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوئی اور اس میں سات سو اکتیس شورہ کا کلام شامل ہے یہاں ایک خاص بات ہے کہ ایک موضوع کو لیا گیا ہے یعنی انسان کے سراپا سے متعلق یا محبوب کے سراپا سے متعلق منتخب اشار اس تذکرہ میں شامل کیے گئے ہیں یہاں ہم یہ بھی دیکھتے آئیں کہ اس دور میں ہمارے پاس ترجمہ کے حوال ہے جیسے میں تھوڑی در پہلے ترجمہ کے بات کی تھی تو ترجمہ کے حوال سے ایک اہم کتاب بھی ہمارے سامنے آئی تھی کیونکہ ہسٹری آف ہندی اور ہندوستانی لٹریچر گارساند تاسی کی فارسی میں یعنی تیم جلدیں اٹھارہ سو انتالیس اٹھارہ سو سنتالیس اور اٹھارہ سو ستر میں ہمارے سامنے آئی تو ان میں سے جو رہا اٹھارہ سو انتالیس میں سامنے آئی تھی پہلی جلد اس پہلی جلد کا اردو ترجمہ مولوی کریم الدین اور فیلم نے مل کر کیا تھا جسے طبقہ تو شورہ کے نام سے اٹھارہ سو انتالیس میں شائع کیا گیا تھا یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کو ہم اسطلاحی ترجمہ کے ساتھ اس میں کچھ اضافے بھی شامل کیے گئے تھے اس کے ساتھ خواتین شائعرات کے بارے میں بھی کچھ تذکرے ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں ایک کتاب حکیم فصیح الدین رنج نے بہارستان ناز کے نام سے اٹھارہ سو چونسٹھ میں شائع کی جس میں ایک سو چوہتر شائعرات کا تذکرہ ہے اس کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رنج کے علاوہ وہ طبیب تخلص بھی کرتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ میں نے صرف مزاقن مزاقن لکھا تھا لیکن اس میں کچھ چٹکلے بھی پائے جاتے تھے لیکن یہ کافی معروف ہو گیا پھر اس کے بعد ایک اور تذکرہ ہے پرشاد نادر تذکرہ چمن انداز تذکرہ چمن انداز یہ بھی اردو شائعرات کا ایک تذکرہ ہے جس میں ایک سو چوالیس شائعرات کا ذکر آتا ہے جو کہ اٹھارہ سو اٹھتر اسوی میں دہلی میں ہمارے سامنے آئی اور ایک اور اردو شائعرات کے تذکرے کے حوالے سے مرزا کلب حسین نادر جنہوں نے تذکرہ نادری کے نام سے ایک تذکرہ شائع کیا اٹھارہ سو توراسی اسوی میں دہلی سے شائع ہونے والے اس تذکرے میں تریپن شائعرات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے کلام کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے تو گویا یہ انیسویں صدی اسوی اٹھارہ سوی اسوی کے آخر میں شروع ہو کر انیسویں صدی اسوی کے تقریباً آخری اشروں تک یہ سلسلہ جو چلتا رہا ہے اس میں ان چند تذکروں کے علاوہ اور بھی بہت سے تذکرے ایسے تھے جو کہ بعد میں تنقید کا پیش خیمہ ثابت ہوئے پیش رہا ہے تکروں تکروں